یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹکنالوجی آف چائنہ میں ایڈمیشن اوپن ہے آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہو بغیر آئیٹس کے بغیر کسی اپلیکیشن فی کے اور بغیر کسی ایکسیپٹنس لیٹر کے یہ یونیورسٹی تین ڈیفرنٹ ٹائپس کے سکولشپ سافر کر رہی ہے جس میں سی ایسی سکولشپ ہے چائنہ کا ہائیلی پیڈ سکولشپ انسو سکولشپ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو یونیورسٹی کا اپنا سکولشپ جس کو یو ایس ٹی سی فیلوشپ کہتے ہیں یہ بھی ہے اس کا جو سٹائپنڈ ہے وہ بھی کافی اچھا ہوتا ہے اور اس میں آپ کی اے ٹو زی تمام چیزیں کور کی جاتی ہیں ہیلتھ انشورنس کوئی بھی اپلیکیشن فی نہیں ہے آپ کی ٹوشن فی اس کے علاوہ ٹریولنگ الاؤنس آپ کو ملتا ہے آپ کی ویزا فی وغیرہ سو تمام چیزیں آپ کی کور کی جاتی ہیں جو دوسرے سکولشپ ہیں سی ایسی اور جو یونیورسٹی کا اپنا سکولشپ ہے یعنی کہ یو ایس ٹی سی فیلوشپ اس میں بھی آپ کی تمام چیزیں کور کی جاتی ہیں ایکسیپٹ آپ کے ٹریولنگ وغیرہ کے سو آپ لازمی اپلائی کریں اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر یہ سے ہوں گے چائنہ میں ڈیفرنڈ یونیورسٹیز کی ایڈمیشن اوپن ہے آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہو اور جن یونیورسٹیز کی ایڈمیشن ابھی تک اوپن نہیں ہوئے ان کے آنے والے دنوں میں ایڈمیشن اوپن ہو جائیں گے اور جو ابھی ایڈمیشن اوپن ہو رہے ہیں یہ بیسیقلی سبتمبر انٹیک کے لیے ہو رہے ہیں یعنی کہ سبتمبر 2025 سے کلاسز سٹارٹ ہوں گی اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں چائنہ میں ڈیفرنٹ ٹائپس کے سکولوشپس آفر کیے جاتے ہیں جس میں سب سے جو پرومینٹ سکولوشپ ہے اس میں سی ایسی سکولوشپ ہے جس کو چائنیز گورنمنٹ سکولوشپ بھی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ چائنہ کا بناب دا ہائیلی پیر سکولوشپ ہے جس کو آنسو سکولوشپ کہتے ہیں اس کے انڈر دو ہی یونیورسٹیز آتی ہیں اس کے علاوہ جو پروینسل سکولوشپس ہوتے ہیں لوکل گورنمنٹ کے سکولوشپس ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ یونیورسٹیز کے اپنے سکولوشپس بھی ہوتی ہیں جن میں آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہو اور آج کی ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں چائنہ کی ایک بہت اچھی یونیورسٹی جس کا نام ہے USTC یعنی کہ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹکنالوجی آف چائنہ یہاں پر ایڈمیشن اوپن ہے اس یونیورسٹی کی رینکنگ نیشنلی کافی اچھی ہے جس میں اس کی جو رینکنگ ہے نیشنلی وہ تقریباً ففت یا سکت نمبر پر ہے اس کے علاوہ انٹرنیشنلی اس کی رینکنگ کافی اچھی ہے اور ایک اور بہت اچھی بات وہ یہ ہے کہ آنسو سکولوشپ جو کہ چائنہ کا ہائلی پیڈ سکولوشپ ہے اس کے انڈر دو یونیورسٹیز آتی ہیں ان میں سے ایک یونیورسٹی یہ والی یونیورسٹی ہے یعنی کہ USTC ہے اور جو دوسری ہے وہ یوں کیسا ہے اور آج کی ویڈیو میں میں USTC کے حوالے سے تمام ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا آج کی ویڈیو میں میں ڈسکس کروں گا کہ USTC میں اپلائی کرنے کا کیا الیجیبیلٹی کریٹیری ہے اس کے علاوہ کون کون سے سکولوشپ ہیں اس میں تین ڈیفرنٹ فولی فنڈڈ سکولوشپ ہیں جن میں آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہو اور اس کے علاوہ میں بات کروں گا کہ کون کون سے ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہونی چاہیے اگر آپ USTC میں اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کے ساتھ میں بات کروں گا کہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے اور اس کے علاوہ سکولوشپ کے کون کون سے بینیفرنٹس ہیں وہ بھی میں بتاؤں گا اور اس کے علاوہ لاسٹ پر اس کی ڈیڈ لائن پر بات کروں گا کہ اس کی کیا ڈیڈ لائن ہے سو یہ تمام چیزیں آج کی ویڈیو میں میں ڈسکس کروں گا سب سے پہلے اگر USTC کے الیجیبیلٹی کریٹیریہ کی بات کریں تو اس میں اگر آپ ماسٹرز کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے پاس بیچلر ڈگری یعنی کہ سکسٹین ایئر ایڈوکیشن آپ کی ہونی چاہیے اور اگر آپ پی ایچ ٹی کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے پاس ماسٹرز ڈگری یعنی کہ آپ کی جو ایڈوکیشن ہے وہ ایٹین ایئرز ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں اور ہر سکولوشپ میں یہ بات دھوہراتا ہوں کہ اگر آپ کیو ڈگری ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئی تو آپ پھر بھی اپلائی کر سکتے ہو اس یونیورسٹی میں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس فائنل ڈگری جولائی تک آپ کے پاس ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ جو سیکنڈ اس کا الیجیبیلٹی کریٹیریہ ہے وہ ہے ایج کا اور یونیورسٹی کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے آپ کی جو ایج ہے وہ 40 ایرز اگر آپ ماسز کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کی ایج 40 سال سے کم ہونی چاہیے اگر آپ پی ایج ڈی کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کی ایج 45 ایر سے کم ہونی چاہیے لیکن ان کی ویب سائٹ پہ کلیرلی منشن ہے کہ اگر کسی آپ سپیسیفک سکولوشپ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کو جو سکولوشپ کی ریکوائرمنٹ ہے جو سکولوشپ کا الیجیبیلٹی کریٹیریہ ایج کی حوالے سے آپ کو اس کو فالو کرنا پڑے گا جیسا کہ میں نے آپ کو اس سے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی انسوس کولوشپ کے حوالے سے اور اس میں میں نے بتایا تھا کہ انسوس کولوشپ کے لیے اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں یو ایس ٹی سی میں یا یو کیس میں تو اس میں آپ کی جو ایج لیمٹ ہے وہ ماسز کے لیے آپ کی جو ایج ہے وہ 30 ایر سے ہونی چاہیے اور پی ایچ ٹی کے لیے آپ کی ایج 35 ایر سے کم ہونی چاہیے اور اسی طرح اگر میں سی ایس ٹی کی بات کروں اگر آپ یو ایس ٹی سی میں سی ایس ٹی سکولوشپ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی جو ایج ہے وہ ماسز کے لیے 35 ایر سے کم ہونی چاہیے اگر آپ پی ایس ٹی کے لیے اپلائی کرنا چاہیے ہیں تو آپ کی ایج 40 ایر سے کم ہونی چاہیے سو آپ ان تمام جو ایج کی لیمٹس ہیں آپ ان کو دیکھ لیں کہ آپ کون سی جو ایج کی لیمٹس ہے اس میں فال کرتے ہیں اور اگر آپ ماس کے لئے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں آپ کی ایج 30 یئر سے کم ہے آپ تینوں سکولشپ کے لئے الیجیبل ہیں آپ اگر بات کریں سکولشپ کی کہ کون کون سے سکولشپ سافر کیے جاتے ہیں USTC میں تو اس میں تین فلی فنڈٹ سکولشپ ہیں جن میں آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہو ماسز اور پی ایش ٹی کے لئے اور اس میں سب سے پہلا جو سکولشپ ہے وہ ہے انسو سکولشپ جو کہ چائنا کا ون آف دا ہائیلی پیڈ سکولشپ ہے اس کے اوپر میں نے ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہوئی ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ کیا کیا بینیفٹس ہیں کیا کیا چیزیں ہیں تمام چیزیں اور دوسرا جو سکولشپ ہے وہ ہے سی اے سی سکولشپ جس کو چائنیز گورنمنٹ سکولشپ بھی کہتے ہیں اور جو تیسرا سکولشپ ہے وہ ہے ان کا اپنا سکولشپ جس کو USTC فیلوشپ بھی کہتے ہیں یہ تین فلی فنڈٹ سکولشپ ہیں جن میں آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہو ماسز کے لیے اور پی ایس ڈی کے لیے اور جو سی اے سی ہے اور جو یونیورسٹی فیلوشپ ہے اس میں آپ بیچلر کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہو اور ان دونوں سکولشپ کا جو سٹائپنڈ وغیرہ بینیفٹس وغیرہ وہ دونوں سیم ہیں اور انسو سکولشپ کے جو بینیفٹس ہیں وہ ان دونوں سکولشپ سے زیادہ ہیں انسو سکولشپ کی اگر بات کریں تو اس میں بلکہ تینوں سکولشپ کا اگر بتاؤں اس میں سب سے پہلے آپ کی جو ٹوشن فی ہے وہ کوئی نہیں ہوتی اپلیکیشن فی کوئی نہیں ہے اس کے علاوہ آپ کی ہیلتھ انشورنس ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو منتلی سٹائپنڈ ملتا ہے اور منتلی سٹائپنڈ میں ان میں ڈیفرنس ہے اگر میں بات کروں سی اے سی کی اور جو یونیورسٹی کا اپنا سکولشپ ہے اس کی تو اس میں آپ کو اگر آپ ماسٹس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کا سٹائپنڈ اب وہ ہوگا تقریباً 3,000 RMB پر منت جو کہ پاکستانی رپو میں تقریباً 1,20,000 روپے بنتے ہیں اور اگر پی ایچ ڈی کی بات کریں سی اے سی اور جو یونیورسٹی کا اپنا سکولشپ ہے اس کے لیے ان کا جو سٹائپنڈ ہوتا ہے وہ تقریباً 3500 RMB ہوتا ہے جو کہ پاکستانی رپو میں تقریباً 1,40,000 روپے بنتے ہیں اور اگر میں بات کروں آپ آنسو سکولشپ کی تو آنسو سکولشپ میں جو سٹائپنڈ ہوتا ہے ماسز کے لیے وہ غالباً 3,000 سے لے کر 4,000 تاک ہوتا ہے RMB پر منت اور اس کے علاوہ اگر پی ایچ ڈی کی بات کریں تو پی ایچ ڈی کا جو سٹائپنڈ ہے وہ ان دونوں سکولشپ کے جو سکولشپ ہے پی ایچ ڈی کے لیے اس سے ڈبل ہے جو کہ جو سی اے سی اور یونیورسٹی کا جو اپنا سکولشپ تھا USTC کا اس میں پی ایچ ڈی کو ملتا ہے تقریباً 3500 RMB پر منت جبکہ آنسو سکولشپ میں پی ایچ ڈی کا جو سٹائپنڈ ہے وہ ہے تقریباً 7,000 RMB پر منت یہ تھے وہ والے بینیفٹس جو ان تینوں سکولشپ میں سیم ہیں اس کے بعد اب میں جو بینیفٹس بتاؤں گا یہ صرف آنسو سکولشپ میں ہے جس میں سب سے پہلا یہ ہے کہ ٹریولنگ آلاؤنس ملتا آپ کو اور جو کی سی ایسی اور یونیورسٹی کے سکولشپ میں آپ کو نہیں ملتا جب آپ پہلی دفعہ پاکستان سے آئیں گے چائنہ میں یا اپنے ہوم کنٹری سے چائنہ میں آئیں گے تو آپ کو جو ٹریولنگ آلاؤنس ہے وہ دیا جائے گا یہ صرف آنسو سکولشپ میں ماسز اور پی ایچ ڈی کو دیا جاتا ہے اس کے علاوہ جو سیکنڈ بینیفٹ ہے جو کی اضافی بینیفٹ آنسو سکولشپ کے لیے وہ ہے آپ کی ویزا فی جو آپ ویزا فی پے کرتے ہیں وہ غالباً بارہ سے پندرہ ہزار ہوتی ہے وہ بھی ادھر آئیں گے جب آپ تو آپ کو تقریباً فور انڈرڈ آر ایم پی تک وہ بھی آپ کو ریمبرس ہو جائیں گے سو یہ تمام بینیفٹ سے آنسو سکولشپ کے سی ایسی کے اور جو یونیورسٹی کا اپنا سکولشپ ہے اس کے اور اس کے علاوہ جو سکولشپ ہوتے ہیں وہ پارشلی فنڈرڈ سکولشپ ہوتے ہیں جن میں آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہو اس میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ٹوشن فی صرف ویب آف ہوتی ہے اور باقی جو ایکسپینسز آپ کو خود کرنے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے کہ اس میں آپ کے تمام ایکسپینسز بیئر کی جاتے ہیں ایکسپٹ آپ کا جو منتلی سٹائپرڈ ہے وہ آپ کو خود دینا ہوتا ہے تو اس طرح کے پارشلی فنڈرڈ سکولشپ بھی ہیں جن میں آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہو یو ایسٹی سی میں سو یہ تھے تمام بینیفٹس یو ایسٹی سی میں اگر آپ اپلائی کرتے ہیں ماسٹسز یا پی ایش ڈی کے لئے آپ اگر ڈاکومنٹس کی بات کریں کہ اگر آپ یو ایسٹی سی میں اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں ماسٹسز یا پی ایش ڈی کے لئے تو کون کون سے ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہونے چاہیے اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کے پاس پاسپورٹ ہونا چاہیے دوسرے نمبر پر آپ کے پاس ایک اچھی سی سی وی ہونی چاہیے اس کے پاس تیسے نمبر پر آپ کے پاس ایڈوکیشنل ڈاکومنٹس جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا اگر آپ ماسٹسز کے لئے اپلائی کرتے ہیں تو بیچلر اگر آپ پی ایش ڈی کے لئے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے پاس ماسٹس ڈگری ہونی چاہیے لیکن اگر وہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہے تو جو بھی آپ کے پاس لیٹس ٹرانسکرپٹ ہے وہ آپ نوٹرائز کروانی ہے اس کو آپ نے اور اچھی سی سے ویریفیکیشن ضروری نہیں ہے آپ نوٹرائز کروا سکتے ہیں کسی بھی کچیری سے جا کے اس کو ویریفائی کروا سکتے ہیں اس کے بعد چوتھے نمبر پر آپ کے پاس انگلش پروفیشنسی لیٹر ہونے چاہیے اس میں آئیڈس کمپلسیری نہیں ہے آپ انگلش پروفیشنسی لیٹر کے ساتھ بھی اپلائی کر سکتے ہو اس کے بعد آپ کے پاس ریسرچ پرپوزل ہونا چاہیے پر آپ کے پاس دو رکومنڈیشن لیٹرز ہونے چاہیے جو کہ آپ کی جو پریویس یونیورسٹی ہے وہاں سے آپ بنوا سکتے ہو اور اس کے بعد آٹھویں نمبر پر جو ڈاکومنٹ چاہیے وہ ہے آپ کے پاس ایک جو فیزیکل اگزیمنیشن فارم ہے وہ ہونا چاہیے اور وہ کہاں سے آپ کو ملے گا اس کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہ فارم آپ نے ڈاؤنلوڈ کر کے اس کا پرنٹ لے کر آپ آپ کسی بھی گورنمنٹ ہاؤسپیٹل میں ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں وہاں سے اس کو آپ فل اپ کروا سکتے ہیں سو یہ تمام ڈاکومنٹس سے جو آپ کو چاہیے ہوں گے اگر آپ یو ایس ٹی سی میں اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں کسی بھی سکولشپ کے لئے لاسٹ میں میں آپ کو ایکسیپٹس لیٹر کے حوالے سے بتا دوں کہ آیا کمپلسری ہے یا نہیں ہے تو ان کی ویب سائٹ پہ کلیرلی لکھا ہوا ہے کہ جو ایکسیپٹس لیٹر ہے وہ کمپلسری نہیں ہے لیکن اگر آپ ایکسیپٹس لیٹر کے بغیر اپلائی کریں گے تو آپ کی جو ایڈمیشن کے چانسز ہیں وہ بہت ہی بہت ہی کم ہیں سو اب بہتر یہ ہے کہ آپ ایکسیپٹس لیٹر کے لئے پروفیسز کو ای میل کریں میں اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں جو پروفیسز ہیں ان کی میں لسٹ کا لنک میں نیچے دے دوں گا ایک ہی اس ویب سائٹ کے اوپر آپ کو تمام جو پروفیسز ہیں تمام فیلڈ کے پروفیسز وہ آپ کو مل جائیں گے آپ ان کو ای میل کر سکتے ہو ایکسیپٹس لیٹر کے لئے اور میں دوبارہ دھورا دھوری کیپ کر دوں ایکسیپٹس لیٹر کے والے سے کہ کمپلسری نہیں ہے لیکن اگر آپ لے لیں گے ایکسیپٹس لیٹر کو تو آپ تھوڑا سا پازیٹیو سائیڈ پر ہوں گے اور آپ کی جو ایڈمیشن کے چانسز ہیں وہ تھوڑے سے زیادہ ہوں گے آلدو کی ایکسیپٹس لیٹر جو ہے اس سے آپ کے ایڈمیشن کنفرم نہیں ہوتا لیکن آپ کے تھوڑے سے چانسز بڑھ جاتے ہیں آپ کے ایڈمیشن کے اب اگر بات کریں کہ کون کون سے پروگرامز ہیں ماسز اور پی ایش ٹی کے جن میں آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہو یو ایس ٹی سی میں ڈیفرنٹ سکولشپ کے اوپر تو میں آپ کو اس کے لئے کمپیوٹر سکرین پر لے کے چلوں گا اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کتنے سارے پروگرامز ہیں جن میں آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہو ماسز اور پی ایش ٹی کے لئے اور جو کہ انگلیش سٹارٹ آفر کیے جا رہے ہیں سو لیٹس گو ٹو کمپیوٹر سکرین جی تو یہ افیشل ویب سیٹ ہے یو ایس ٹی سی کی اور اس کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا یہاں پہ تمام پروگرام اویلیبل ہیں انگلیش سٹارٹ اور چینیز سٹارٹ بھی سب سے پہلے آپ دیکھیں ڈاکٹر پروگرام انگلیش سٹارٹ ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور کے لئے ہیں یہ اور یہاں پہ آپ اس کو اوپن کریں گے اور یہ ہی ٹوئنٹی فائف کے لئے بھی ہیں اور یہاں پہ آپ اس کو اوپن کریں گے یہاں پہ آپ دیکھیں آسٹرانومی ہے بائیولوجی ہے اس کے بعد بائیو میڈیکل انجینئرنگ ہے بزنس ایڈمنسٹریشن ہے اس کے بعد کمیسٹری ہے کمپیوٹر سائنس انٹیکنالوجی کنٹرول سائنس انڈ انجینئرنگ ہے اس کے بعد سائبر سپیس کیورٹی الیکٹرونک انجینئرنگ الیکٹرونک سائنس انٹیکنالوجی اس کے بعد جیالوجی جیو فزیکس اور اس کے ساتھ اس کی جو ریسرچ فیلڈز ہیں وہ بھی لکھی ہوئی ہیں جیسے کہ مٹیرل سائنس انڈ انجینئرنگ ہے ماتیمیٹکس ہے فیزیکس ہے آپٹیکل آپٹکس انجینئرنگ ہے اور سٹیٹسٹکس ہے تو یہ تمام فیلڈ پی ایش ٹی کے لئے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور اب اگر میں بات کروں ماسز کی کہ ماسز کے لئے انگلیش سٹارٹ پروگرام کون کون سے ہے تو میں ڈانلوڈ کرتا ہوں ماسز کے جو پروگرام ہے اور یہ ماسز کے پروگرام تھوڑے کم ہے یو ایس ٹی سی میں انگلیش سٹارٹ جو ہے اس میں دیکھیں آسٹرونومی ہے اٹماسفیرک سائنس ہے الیکٹرونک انفرمیشن جیالوجی جیو فیزیکس ماسٹر بزنس ایڈمنسٹریشن آپٹکس انجنرنگ فیزیکس سو یہ تمام فیلڈ میں آپ ماسز کے لئے اپلائی کر سکتے ہو سو پی ایش ٹی کی فیلڈ تھوڑی زیادہ ہے ماسز کی تھوڑی کم ہے تو یہ تمام پروگرام ہے اور اس کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس ویب سائٹ کا تو یہاں سے آپ وہ دیکھ سکتے ہو جی تو یہ تھے تمام پروگرامز جن میں آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہو اور یہ تمام پروگرامز انگلیش سٹارٹ آفر ہو رہے ہیں اور آپ لازمی پروفیسس کو ایکسپٹنس لیٹر کیلئے ای میل کریں اور لنک ڈسکرپشن میں ہے پروفیسس کا تو آپ ان کو ای میل کریں تاکہ آپ کو ایکسپٹنس لیٹر مل جائے اب اگر بات کریں کہ آپ نے یو ایس ٹی سی میں کس طریقے سے اپلائی کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ سکولرشپ کے اوپر تو اس کو میں ڈیوائیڈ کرتا ہوں سکولرشپ بھائیس سب سے پہلے اگر آپ انسو سکولرشپ کے لئے اپلائی کرنا چاہ رہے ہو تو آپ کو صرف ایک ہی پورٹل پر اپلائی کرنا ہے اور وہ ہے اسی یونیورسٹی کا جو پورٹل ہے اس کے اوپر نمبر ایک یہ انسو سکولرشپ کا ہو گیا دوسرے نمبر پر اگر آپ سی ایسی سکولرشپ کے لئے یو ایس ٹی سی میں اپلائی کرنا چاہ رہے ہو تو آپ کو دو پورٹل پر اپلائی کرنا ہے ایک یہ جو یونیورسٹی کا یعنی کہ یو ایس ٹی سی کا پورٹل ہے اس کے اوپر اور جو دوسرا وہ ہے سی ایسی کا پورٹل اس کے اوپر یہ سی ایسی کا ہو گیا اگر آپ یونیورسٹی کے اپنے سکولرشپ پر اپلائی کرنا چاہ رہے ہو تو اس کے لئے بھی آپ کو ایک ہی پورٹل پر اپلائی کرنا ہے لائی کانسو سکولرشپ یعنی کہ جو یونیورسٹی کا اپنا پورٹل ہے اس پر آپ کو اپلائی کرنا ہوگا اور آپ نے کس طریقے سے اپلیکیشن فارم فل اپ کرنا ہے اس سے جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی اس پہ میں سکرین ریکارڈنگ کے ساتھ آپ کو جو فارم ہے وہ فل اپ کر کے دکھاؤں گا کہ USTC کا کس طریقے سے آپ نے فارم فل اپ کرنا ہے سو میں وہ کل یا پرسوں ایک دو دنوں میں میں وہ ویڈیو بھی اپلوڈ کر دوں گا اور یہاں پہ میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ آپ تینوں سکولشپ میں ایٹا ٹائم بھی اپلائی کر سکتے ہو آپ کو جسٹ ٹک کرنی ہے یہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں سمجھ آ جائے گی کہ کس طریقے سے آپ نے تینوں سکولشپ کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہو اور یہاں پہ میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتا دوں کہ آپ CSC کے تھرو آپ صرف ایک یونیورسٹی میں اپلائی کر سکتے ہو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ انسو سکولشپ میں اگر آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہو تو اس میں بھی آپ صرف ایک یونیورسٹی میں اپلائی کر سکتے ہو یعنی کہ دو یونیورسٹیز آتی ہیں اس کے انڈر اور آپ ایک ہی یونیورسٹی میں اپلائی کر سکتے ہو انسو سکولشپ کے لیے بھی اور یہ جو یونیورسٹی کا سکولشپ ہے اس میں آپ جتنے مرضی یونیورسٹیز میں اپلائی کر سکتے ہو یعنی کہ یہ جو یونیورسٹی کا اپنا سکولشپ ہوتا ہے جس کو اس میں تو USTC فیلوشپ کہتے ہیں اس کو پریزیڈنچل سکولوشپ بھی کہتے ہیں یا بعض وقت پریزیڈنٹ سکولوشپ بھی کہتے ہیں سو اس کی کوئی بھی لیمٹ نہیں ہے آپ جتنی مرضی یونیورسٹریز میں اپلائی کر سکتے ہو لاسٹ پہ اگر یو ایسٹی سی کی ڈیڈ لائن کی بات کریں تو جو یو ایسٹی سی کی ڈیڈ لائن ہے وہ ہے پندرہ فیبری ٹونٹی ٹونٹی فائیو یعنی کہ پندرہ فیبری ٹونٹی ٹونٹی فائیو سے پہلے پہلے آپ کو اپلائی کرنا ہوگا بھلے آپ جس بھی مرضی سکولوشپ کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہو یو ایسٹی سی کے لیے اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے سرڈی ان چائنہ کے نام سے پلائی لسٹ بنائی ہوئی ہے آپ وہاں سے تمام چائنہ کی ڈیٹیل ہے کیسے آپ نے ریسرچ پروپوزر بنانا کیسے آپ نے سی وی بنانی ہے تمام ڈیٹیل آپ کو وہاں پہ مل جائے گی کون موسٹی یونیورسٹیز میں ایڈمیشن اوپن ہے کس طریقے سے آپ نے اپلائی کرنا ہے اے ٹوزی تمام ڈیٹیل آپ کو سٹیڈی ان چائنہ کی جو پلائی لسٹ ہے اس میں مل جائے گی آپ لازمی اس کو وزٹ کریں اور اس کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں میرا ورڈس اپ چینل بھی ہے اس کے علاوہ فیس بک پیج بھی ہے اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں ہے آپ اس کو فالو کریں اور ورڈس اپ پہ میں جتنے بھی جو سکالشپ اپرچنٹیز ہوتی ہیں وہ میں پوسٹ کرتا رہتا ہوں بھلے وہ پروجیکٹ بیسٹ اپرچنٹیز ہوں یورپ میں ہوں کسی بھی کنٹری میں ہوں تو وہ تمام میں ورڈس اپ کے اوپر فیس بک کے اوپر پوسٹ کرتا رہتا ہوں سو یہ تھی آج کی ویڈیو اور امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ لازمی نیچے کومنٹ کریں اور ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھیے گا اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اللہ علیہ کے بعد